السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاو ایو سٹوڈنٹس اوکے سٹوڈنٹس آج میں آپ کو ایس وی ٹی کی جو ہوم ٹاسک ہے کلاس ٹو کی سوش سٹیڈی کی وہ میں ایکسپلین کروا رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سرکولر دکھانا چاہتی ہوں جو پیرنٹس کیلئے ہے ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹس سرکولر یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ابھی میں ٹاسک دکھانے جا رہی ہوں یہ صرف ون ویک کے لئے ہے ٹھیک ہے ون ویک کیا ہوم ورک ٹاسک ہے اور جو آپ کو اس وی ٹی کی جو ڈیٹیل ٹاسک ہے اس وی ٹی کی ٹھیک ہے کمنگ منٹس کیلئے سمر ویکیشن ٹاسک جو ہے سمر بریکس کیلئے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ سکول سے سیکنڈ ماہ کو سیٹھڈے کو ٹھیک ہے سیکنڈ ماہ کو آپ لوگ جا کے پیرنٹس سکول جا کے وہاں سے ریسیف کر لیں نوٹیفکیشن ہے Venerable Parents You are apprised that SVT for the coming months has been designed for your child due to extended summer break kindly visit the school to collect it on 2nd May 2020 ریگارڈ پرینسپل پی ایم ایس چار سدہ پیرنٹس میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے کہ یہ جو ابھی ہوم ٹاسک ہم ایکسپلین کر رہے ہیں یہ صرف جسٹ فور ون ویک کیلئے ہے ٹھیک ہے چھٹیاں جو ہیں سمر بریک کی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو اس کے لئے ڈیٹیل میں جو سمر ویکیشن ٹاسک ہے جو چھٹیوں کا کام ہے ٹھیک ہے آگے منٹس کے لئے ڈیٹیل میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہ آپ لوگ سکول جا کے 2nd May کو سکول سے collect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ 2nd May کو سکول جائیں اور وہاں سے اپنے بچوں کا اسوی ٹی جو ہے collect کر لیں ٹھیک ہے جو ڈیٹیل میں بچوں کو دی گئی ہیں ٹھیک ہے coming months کیلئے اکی ناو آئیم ایکسپلیند ہوم ٹاسک فور کلاس ٹو سوش سٹڈی نوٹ ہے دو ریڈنگ آف لیسن 1 لیسن 2 لیسن 3 لیسن 1 2 3 کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے کوئیسٹن آنسر جو ہے وہ اوریلی لرن کرنا ہے ریٹن لی نہیں اوریلی لرن کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سوش سٹڈی سبجک اورل ہے رائٹ اکی یہاں پہ ہم نے کچھ اکٹیویٹیز وغیرہ دی ہیں وہ آپ لوگوں نے جو ڈرائنگ کے پلین پیجز ہے یا اردو کی سنگل لائن پیجز ہے اس پہ آپ لوگ اٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پیجز کو سیفلی رکھیں کیونکہ یہ پھر ہم چیک کر لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کو جو انگلش اردو میٹس کے ہوم ٹاسک ملے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیں ٹھیک ہے اوکی قویسٹن نمبر وان پیسٹ یور پکچر اوکی پیسٹ یور پکچر and write about yourself ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں لکھنا ہے اور نیکسٹ پیج پہ جو ہے کچھ وہاں پہ ہیں بلینکز اور وہاں پہ آپ لوگوں نے پکچر بھی پیسٹ کرنا ہے پاسپورٹ سائز پکچر لگانا ہے مست نمبر وان می نیم ایس آپ کا جو نیم ہے فل نیم ہے وہ لکھنا ہے آئی وز بارن آن ڈیش آپ کا جو کریکٹ ایکیورٹ date of birth ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اکی نمبر تھرڈ ہے I am ڈیش years old جتنے years کے آپ ہیں وہ لکھنا ہے نمبر four ہے I live in ڈیش ٹھیک ہے آپ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ لکھنا ہے area لکھنا ہے I read in class ڈیش آپ لوگ جس class میں پڑھتے ہیں two اور ساتھ میں section بھی لکھیں two p two m two s ٹھیک ہے question number six ہے my favorite subject is ڈیش جو بھی آپ کا favorite subject ہے وہ لکھنا ہے I enjoy playing ڈیش اچھا جی یہاں پہ آپ لوگوں نے computer والے games کے name نہیں لکھنے ٹھیک ہے جو games ہیں like football volleyball cricket badminton ٹھیک ہے اس طرح کی games ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ والے games لکھنے ہیں computer والے نہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس طرح box بنا کے آپ لوگوں نے اپنا picture paste کرنا ہے passport size picture جو ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ question number one now question number two draw different sign boards off ٹھیک ہے آپ لوگوں different sign boards one ہے no parking ٹھیک ہے آپ لوگ sign boards بنا لیں گے different shape کے جو ہوتے ہیں کچھ triangle shape کے ہوتے ہیں کچھ circle shape کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر no parking ٹھیک ہے simple آپ پی لکھ لیں اس پہ cross لگائیں یا car بنائیں اس پہ cross لگائیں اور نیچے لکھ لیں no parking number two no horn مطلب horn نہیں بجانا siren نہیں بجانا اس کے لئے بنانا ہے third u turn جہاں پہ ہم turn لیتے ہیں گاڑی کو turn کرواتے u turn وہ کرنا ہے number four speed breaker جہاں پہ speed breaker آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک draw different sign boards off number one no parking number two نوہارن number three u turn and number four speed breaker آپ لوگوں نے four sign boards بنانے ہیں ٹھیک question number three match the column یہاں پہ آپ کو different subjects کے sign دی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کے names ہیں تو وہ آپ لوگوں نے match کرنا ہے ٹھیک number first ہے اردو تو اردو اس کے ساتھ match کرنی ہے اور matching ہمیشہ آپ لوگوں نے colorful pencil سے ہی کرنا ہے پھر ہے social study ٹھیک تو social study globe کے ساتھ بھی match کرتا ہے پھر ہے drawing ٹھیک ہے یہ mathematics and english ٹھیک یہ ہے match the column question different subjects آپ لوگ کو دی گئی ہے okay last question question number four draw the objects which keep us clean and also write their names and one sentences that what these objects use for ٹھیک draw the object which keep us clean ایسے objects draw کریں جو ہمیں صاف رکھتے ہیں and also write their names اور ان کے names بھی لکھیں ٹھیک hardly five objects آپ لوگ بنا لیں five یا four five اس طرح objects بنا لیں ٹھیک جو ہمیں صاف رکھتی ہیں like comb shampoo toothpaste toothbrush ٹھیک shampoo تو اس طرح کے objects بن لیں جو ہمیں صاف رکھتے ہیں ان کے names بھی write کریں اور ان کے بارے میں one one sentence بھی write کریں کہ object جو ہے for example we comb or hair we combing or hair with comb ٹھیک we wash or hair with shampoo اس طرح اس کی uses بتا دیں ٹھیک these are four questions اور یہ سارے questions آپ لوگ نے ڈرائن کے plane pages پہ یا اردو کے جو single lines ہوتے ہیں ٹھیک اس پہ آپ لوگ attempt کریں اور باقی جو آپ لوگ کو SVT ملی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو attach رکھے safe رکھے ٹھیک کیونکہ اس کی بھی checking ہی ہوگی میں وہ سرکولر دوبارہ آپ کو explain کرواتی ہوں ٹھیک پیرنٹس کی لیے Venerable parents you are apprised that SVT for the coming months has been designed for your child due to extended summer break kindly visit the school to collect it on 2nd May 2020 regards principal PMS 4 سدہ ٹھیک kindly parents آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ 2nd May کو آپ لوگ سکول جائیں ٹھیک اور وہاں سے اپنے بچوں کی SVT collect کر لیں کیونکہ summer brick extend ہو چکی ہے تو اس کے لئے detail میں summer vacation task جو ہے وہ design کیا گیا ہے تو وہ SVT جو ہے آپ لوگ kindly school سے 2nd May کو جا کے collect کر لیں Thank you